اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک وقت تھا مرد کو شرم آتی تھی کہ اس کی بیوی نوکری کریں اسے فخر ہوتا تھا کہ وہ کما رہا ہے اور اپنے دم پر بیوی بالبچوں کا پیٹ پال رہا ہے اور اس کی بیوی کو بھی بڑا مان ہوتا تھا گھمن ہوتا تھا کہ میرا مرد اچھا خاصہ کماتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ سوچ بدلی مہنگائی نے بھی سماج اور معاشرے پر اپنے اثرات ڈالے کچھ امریکہ یورپ اور مغرب کو دیکھ کر بھی لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو گھر سے باہر کمانے کے لیے نکالا اور بعض لوگوں کی مجبوریہ تھی کیونکہ ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا وہاں بیٹی ہی بیٹا بن جاتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا مرد اپنی ذمہ داری اپنی ریسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کرتا اور عورت کو گھر کے باہر پروٹیکشن یعنی تحفظ دیتا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر قدم رکھنے والی لڑکی کو شکار سمجھا جانے لگا اور لڑکیوں کے آگے بڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ شادی کے لیے ایسی لڑکیوں کی مانگ بڑھ گئی جو نوکریہ کرتی ہے اور نقصان گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں کا ہوا وہ بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑی ہونے لگی ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ مرد بھلے ہی بیوی کو نوکری کرنے دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ بیوی گھر کی ذمہ داری بھی پوری کریں یعنی آٹھ گھنٹے باہر ڈیوٹی کریں اور باقی کا بچا کچھا وقت باقی کا سارا دن اور رات گھر کی ڈیوٹی کریں اور مرد تھک کر آرام سے سو جائیں اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عورت پہلے مرد پر ڈپینڈ ہوتی تھی مرد پر انحسار کرتی تھی جب کمانے لگ گئی تو نیڈر ہو گئی اس نے طلاق کا ڈر ہی نکال دیا ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں اب ایسی لڑکیاں عام ہیں گھر گھر ایسی لڑکیاں مل جائے گی جو نوکری بھی کرتی ہے خود مختار بھی ہے اور طلاق یافتہ بھی ہے متلقہ بھی ہے میرے حساب سے مردوں کا اس میں کافی قصور ہے وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ عورت کمائے بھی اور گھر چلانے میں بھی حصہ ڈالے یعنی بہار بھی کام کرے اور آ کر گھر کا بھی کام کرے ارے بھائی وہ بھی انسان ہیں کوئی مشین نہیں مگر اکثر مردوں کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ خود کو نہیں بدلتے اور جو مرد بدل جاتے ہیں یہ جاہل سماج اور جاہل لوگ اسے زن مرید یا جورو کا غلام کا ٹیک دے دیتے ہیں اسے نام دے دیتے ہیں یاد رکھے میاں بیوی کے تعلقات میں عزت سب سے اہم چیز ہے عورت کی عزت اور احترام ہی مرد کا کام ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا ہاتھ بٹائے تو اسے بھی تھکن اتارنے کا وقت دے اسے انسان سمجھے مشین نہیں عورت کو اللہ نے دل کا بہت اچھا بنایا ہے آپ پیار محبت سے بات کرے تو دیکھئے گھر جنت بن جائے گا یہ دولت یہ پیسہ یہ روپیا یہ بینک بیلنس یہی رہ جاتا ہے رشتوں کی قدر کریں کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور اس کی باڈی لینگویج اور اس کی جسمانی حالت ہی یہ بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے یاد رکھے وہ عورتیں کبھی بوڑی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں شادی سے پہلے لڑکی مناسب شکل و صورت کی ایوریج شکل و صورت کی ہوتی ہے جو پہن اوڑ کر یا میک اپ وغیرہ کر کے اچھی لگتی ہے مگر شادی کے بعد شوہر کی توجہ محبت عزت احترام عورت کے چہرے کو ایسا نکھارتی ہے کہ وہ مزید خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے شادی کے بعد بھی بلکہ دس بیس سال کے بعد بھی عورت خوبصورت اور کم عمر لگ سکتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائے اور میاں بی بی کی قسمت پر رشت کرتے نہ تھکے بس عورت کو سنبھالے تو سہی ان کو عزت تو دیں ان کو محبت تو دیں ان کا خیال تو رکھے لوگ ہمیشہ عورت کو ہی الزام دیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی سچتی نہیں سورتی نہیں گندی گندی رہتی ہے اب آپ بتائیے کہ جس کا شوہر اس کا حضبن اس کی عزت ہی نہ کرے اس کو اہمیت ہی نہ دے اس کی تعریف ہی نہ کرے تو وہ عورت کس کے لیے سجے کس کے لیے سورے کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہوں گے وہ ویسے ہی بنتی چلی جاتی ہے اسے تم بدصورت گندی پھور کہوں گے تو وہ ویسے ہی بنتی چلی جائیں گی اگر اسے تم خوبصورت سلیقہ من بیوٹی فل اگر ایسے الفاظ کا استعمال کروں گے تو وہ خود بخود ویسے ہی بنتی چلی جائیں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص ہو وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تم پر عورت کا یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہاری دست نگر ہے تمہارے انڈر رہتی ہے اس کے کھانے پینے کپڑے کا انتظام کرو اور اس کے نادانیوں کو معاف کرتے چلو ایک بزرگ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر عورت پرندوں کی صورت میں پیدا ہوتی تو ضرور مور ہوتی اگر چوپائے کی صورت میں پیدا ہوتی تو ضرور ہرن ہوتی اگر کیڑے مکوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تو ضرور تتلی ہوتی لیکن وہ انسان کی صورت میں پیدا ہوئی تا کہ وہ ماں بہن بیٹی اور بیوی بنے عورت اتنی بڑی ہے اس کے بڑکپن کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں وہ اس حد تک نازوب مزاج اور پیاری ہے کہ اسے ایک پھول دے دو تو وہ راضی اور خوش ہو جاتی ہے اور ایک لفظ ایک تانہ اسے مار بھی دیتا ہے اس لیے میری تمام مردوں سے یہ گزارش ہے کہ عورتوں کا خیال رکھو وہ تمہارے دل کے نزدیک بنائی گئی ہے تم اسے اپنے دل میں جگہ دو کتنی پیاری بات ہے کہ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے اور جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے اس لیے عورت آپ کو کسی بھی صورت میں ملے چاہے بیوی کی صورت میں چاہے بیٹی کی صورت میں چاہے بہن کی صورت میں چاہے ماں کی صورت میں اس کی قدر کرو خدا کو مو دکھانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ